ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کونسا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے لوگوں کا حجوم ہے ایک آدم اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور میرا بیٹا دو تین دن سے گم ہے ملنی رہا آپ دعا کرنے وہ مجھے مل جائے قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا تو دھوڑ لگا دی تین دن سے بچھرا ہوا تھا بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی حضور علیہ السلام نے فرمایے سے بلاو بلایا گیا فرمایا بہت جلد ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں بیٹا بچھڑا ہے تین دن گزر رہے ہیں الگ تڑپ رہا ہوں اس کی ماں بے چین ہے تین دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کروں اور اس کی ممتہ تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگا ہوں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا عرض کی ضرور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم تین دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہو تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں اس کے نام سے پکارنا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں چونکہ اگر غریب کے بچوں نے زد کر لی اور غریب استطاعت نہ رکھتا ہوا ان کی زد پوری کرنے کی تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دیا دکھیوں کی نزاکتیں کلبیہ کا اتنا خیال اتنا لحاظ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس غلط فہمی سے ہم نکلیں مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے یتین کی دل جوئی کا مسئلہ ہے قرآن مجید میں اٹھائیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ یہ یتیم کی تقریم نہیں کرتے یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے اس کی تقریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے بچی ہوئی دیخ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے موں میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو تقریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور دس دس اخبارات کے اندر تصویریں چپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں بہت بڑا سماجی کارکن ہوں ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مزاد تو نہیں اڑایا اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتا ہے اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے اور حضور کا ایک فرمان سنیے فرمائے اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی